سیر میرا نام مطلوب اسین ہے اور میں جیلم سے آیا ہوں اور میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے جو تین ماہ پہلے میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا اس کو بہار ہوا تو میں نے ٹیسٹ کروایا ٹیسٹ کرونے کے بعد ڈاکٹر نے پتایا مجھے کہ اس کو بلڈ کینسر ہے تو اس بلڈ کینسر کو لے کے میں ڈاکٹر نے کھاج کے جیلم میں تو اس کا علاج نہیں تھا تو میں اس کو لے کے لہور جلا گیا تو اسی شارٹ انیور میں ایک تین اکتوبر کو مجھے پتا چلا اور اسی شارٹنیور میں تقریباً ڈیر سے پونے دو لاکھر پہ جو ٹیسٹ ہوں پہ اور اس کے ٹریٹمنٹ پہ میں نے لگو آیا تو وہاں پہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ جو اینا کنٹینوئی تھا تو میرے یہاں پہ جو سرکار کے ایک حادیم ہیں ان کا نام امیر ہے وہ بھی جیلم گئی ہیں تو انہوں نے وہیں پہ مجھے کوارنیٹ کیا کہ مطلوب بھائی آپ جو اینا علاج وہاں پہ کروا رہے ہیں اسے چھوڑیں آپ آئیں ادھر اور میں آپ کو سرکار کے پاس لے کے چلتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ اللہ سرکار دعا کریں گے اور اللہ اللہ آپ کو شفاہ دے دے گا تو میں وہاں پہ بھی کنٹینوئی تھا میرا جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ تو ہم لوگ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ویری نیکس ٹی جب میں جیلم آیا ہوں تو ویری نیکس ٹی عمر بھائی مجھے لے کے یہاں پہ آگے تو ہم لوگ بلاوڑا شریف میں آئے تو یہاں پہ آکے سرکار جی سے ساری بات کی تو سرکار جی نے دم کیا تو بڑے سرکار کے بھی مزار پہ حاضری دی تو وہاں سے بھی دوا لی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ سات دم کروائے اور میں خود بھی فارماسوٹیکل سے ہوں میڈکا ریپ ہوں میں اس چیز سے زیادہ مجھے اس کی ویر نیسے لیکن میں نے سیکنڈ دم کے پاس وہاں کا جو میڈکل ٹریٹمنٹ ہے اس کو میں نے بند کر دیا کیونکہ سیکنڈ دم کروانے کے بعد الحمدللہ میرے بیٹے کی اتنی اچھی امپروومنٹ تھی کہ وہ ہم نے جو ریپورٹ سے ڈاکٹر کو چیک کروائی تو وہاں پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بڑی خوش ہوئیں تو اس کے بعد پھر میں نے اس کا میڈکل ٹریٹمنٹ بند کر دیا تو اللہ پاک نے کرم کیا ماشاءاللہ سات دم کروائے میں نے کلر سعیدہ میں سرکار جی سے جب سات دم پورے ہو گئے تو سرکار جی نے کھا کے اب اس کا ٹیسٹ کروائیں تعویز پلائیں اور اس کو ٹیسٹ کروائیں تو انشاءاللہ اللہ پاک شفاہ دے گا تو سرکار جی نے دعا کی تو میرے اللہ پاک نے اس نے نظر فرمائی تو میں نے جب ریپورٹ کروائیں گے ابھی چار دن پہلے تو الحمدللہ ساری ریپورٹ بلکل کلیر ہیں تو الحمدللہ میرا بیٹا بلکل ٹھیک ہے اس کی ساری ریپورٹ بلڈ کینسر کی ٹوٹلی کلیر آگیں گے تو آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں سرکار جی کے پاس ان کا شکریہ دا کرنے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ولی انہیں عباد رکھے اور اس طرح کو بھی عباد رکھے اور میرے جیسے جتنے بھی پریشان حال بیمار ہیں اور جو ان کے وسیلے بنے ہیں جتنے حادمین ہیں اللہ پاک انہیں ان کی دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے اور ہر بیمار کو شفائے کا عمل ادا فرمائے میں نے تقریباً پانے چار کروڑے نسانوں کو دیکھا ہر مذہب ہر نسل ہر رنگ ہر عقیدے والے لوگوں کو دیکھا لیکن وہ چاہے کسی بھی مذہب سے آئے ہیں کسی بھی عقیدے سے آئے ہیں ان کے دل کے اندر ایک چیز موجود تھی تو وہ اس دروازے سے خالی نہیں گئی ان کے دل کے اندر محبت تھی اور جس دل کے اندر محبت ہوتی ہے اس دل کے اندر میرا خدا بستا ہے اور جس دل کے اندر حسد ہوتی ہے وخیلی ہوتی ہے وہاں شیطان بسا کرتا ہے اور شیطان کبھی ولیوں سے شفا نہیں پاتا اب اللہ کی محبت میں کیا کام کیا جاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کام کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس ہر کام کے اندر برکت بھی ہے شفا بھی ہے اور خدا کا کرم بھی ہے میں بڑی زمداری سے بات کر رہا ہوں بات یہ ہے جہاں لینڈین شروع ہو جاتا ہے جہاں بزنس شروع ہو جاتا ہے تو وہ بزنس دنیا داری میں لے کر چلا جاتا ہے تو جہاں بزنس سے ہٹ کر لینڈین سے ہٹ کر یہ بات کی جاتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو میں بھی خدا کا بندہ ہوں اوہ نہ کیونہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے بھلے کی دعا کرتے ہیں وہاں ہی میرا رب سن لیتا ہے جوہاں بزنس